موسیقی 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 خو تارم اوشوا ویدہ سم اوشوا ویدہ سکرم سکرم اوشارن کریں گے ایک بار اوم اگنم دوتم ورنی مہے خو تارم وشوا ویدہ سم اسے یجسے سکرتم اوم اگنم دوتم ورنی مہے خو تارم وشوا ویدہ سم اوم اگنم دوتم ورنی مہے آم وشوا ویدہ سم اسے یجسے سکرتم اسے یجسے سکرتم منطر کا بہابارد کیا ہے اس کو سمجھنے کا افتیاز کریں گے اگنم اگنم دوتم ورنی مہے کی پرستط جو منطر ہے اس کا جو رشی ہے میدھا تیتھی کانڈو اور یہ میدھا کے ساتھ اپنی سب کریاؤں کو کرتا ہے میدھایا پتتی یہ سنسار میں پرکرتی و پرماتما پرماتما کا ورن جو چناؤ ہے اپستیت ہونے پر پرماتما کا ہی چناؤ کرتا ہے یدی بھوتک کامنا کی بات کی جائے اور ایک آدھیاتمی کامنا کی بات کی جائے تو جو میدھاوی ہوگا جو پرجہ وان ہوگا جو بدھیمان ہوگا وہ لوکک سک کی کامنا نہیں کرے گا بھوتک سک کی کامنا نہیں کرے گا ان واسناؤں کو دھیان نہیں دے گا پرماتما کی اپاسنا پر زیادہ دھیان دے گا یدی بھوتک سک کا ورن کہا جائے کریے اور ایک طرف کہا جائے آدھیاتمی سک کا ورن کریے تو آپ کس کا ورن کریں گی آدھیاتمی کیونکہ آدھیاتمی جو آنند ہے جو سک ہے وہ نیرنتر بڑھتا ہی جاتا ہے لیکن جو بھوتک سک کی کامنا کرتا ہے وہ بھوتک سک نیرنتر بڑھتا نہیں ہے چاہے روپ کا ہو جس روپ کو زیادہ آپ پسند کرتے ہیں جس رس کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس شد کو پسند کرتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی اس سے آپ کو ارچی بھی پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ بھوگ نہ پائیں اس سے اسی جس دھوانی کو جس کی آواز کو آپ سننے کے لئے ترستے ہو سکتا ہے کالانتر وہ اس کو اب سننا پسند نہ کریں جس کو زیادہ کھاتے ہیں چاہے کوئی میٹھا کھایا تیلی جو بھی کھاتا ہے اور کوئی ایسا روگ ہو جائے تو ڈاکٹر اس کو منہ کر دیتا ہے اس کو نہیں کھانا تو جس کی زیادہ اس کو چاہنا تھی وہی بات اس کو نشید کر دیا گیا یا نہیں کرنا اس کو آتہا جو میدھا تھی ہے جو میدھاوی ہے جو دھیر ہے گمبھیر ہے وہ دھیمان ہے دھیمان ہے بلوان ہے وہا سچائی کی اور اچھائی کی اور جاتا ہے وہا جو پراکرتک ہے اس پرکرتک کے اور نہ جا کر کہ پرماتمہ کی اور انمکھ ہوتا ہے وہ پرے کی اور نہیں جاتا اس سرے کی اور جاتا ہے وہ اس سنسار کا جو وہ تو کرے گا ہی کرے گا اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے کیوں کی چاہے ہم اس کو پرے کہیں اس سرے کہیں پرے سے ہی اس سرے کی پرابتی ہوگی بھوگ کے بعد کیا آتا ہے اپورگ آتا ہے بھوگ کے دوارہ اپورگ تک پہنچنا تتھا اب بھوگے سے نسریس کی یاترہ کرنا ہم اب بھوگے کو جب یہاں پرابت ہوتے ہیں تو وہی پھر کالانتر میں بھوگ پوروک جان پوروک نسریس کو بھی صد کرتا ہے تو یہاں جب چناؤ کی بات آ جائے تو چناؤ کس کا ہم کریں پرماتمہ کا ہم تو اگنیم اس پرماتمہ کا جو سروپ ہے ان سب انتیوں کا جو سادھک ہے اور اس میں جو سب سے اگنی پربو ہی ورنی مہے ورن کرتے ہم ورنی مہے اس اگنی سروپ پرماتمہ کا ہی ہم کیا کرتے ہیں ورن کرتے ہیں اور وے پربو دو تم دو اپتہ پے ارثات سب آوشک ملوں کو تپسیا کی اگنی میں تپا کر کے شد کرنے والے ہیں تب کی بھٹی میں تپانے والے ہیں ہو تارم وے ہمیں سب آوشک پدارتوں کے دینے والے ہیں وشو ویدہ سم سمپوڑ دھنوں کے وہ مالک ہیں سمپوڑ ایشور کے وہ سوامی ہیں اس سے یجج سے اس میرے جیون کے یجج کو جو ہے انت کرنے والے ہیں سکھ کرتم اتتم کرتا ہے وے اور پربو کی کرپا سے ہی ہمارا جیون یجج چلتا ہے پربو کرپا کے بینہ یا جیون یجج میں نہیں رہ سکتا ہے پربو اگنی دوت ہوتا وشو ویدہ وہ جیون یجج کے سکرتوں ہیں ہم اس پربو کا ہی ورن کرتے ہیں پربو ورن سے آوشک پراکرتک بھوگ تو پراپت ہو ہی جاتے ہیں پرکرتی میں فسنے سے ہونے والی درگتی سے ہم بچ جاتے ہیں یدی ہم پرماتما کی ستتی کرتے ہیں پرارتھنا کرتے ہیں اپاسنا کرتے ہیں تو درگنوں سے درویسلوں سے ہم بچ جاتے ہیں اور پرارتھنا کرتے ہیں مہارشیدین جی وہ بہت ہی اپری منتر جو ہے تھا اوم وشوان دیو سویتر دوریتانی پر آسو ید بھدرم تن آسو تو ہمارے جو بھی سکل وشو کے جو رچائتہ ہیں سو پرکاشک ہیں ایسے پرم پتہ پرمیشپر سے اُس جگدیشپر سے پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہے پربو آپ ہمارے سمپونڈ درگن درویسلوں کو دور کر دیجی اور ہمارے اندر یا ہمارے باہر جو ہمارے لئے کلیانکاری ہیں جو گڑ کرم سبحاؤ بھدر ہیں تن آسو ان کو ہم کو پرابت کرائیے تو وہ ہم کو پرابت کراتا ہے اس میں کوئی سندے ہم کو نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی سکرتم یج کرتا ہے پربو کرپا سے ہی ہمارا یہ جیون یج چلتا ہے اور اس کے بینا ہم جیون کو اچھی پرکار سے نہیں چلا سکتے نہیں چلا سکتے کچھ لوگ بولتے ہیں کیا عشور کی بھکتی کی پیشے جب دیکھو لگے رہتے لوگ کیوں کرنا عشور کی بھکتی کیا اس سے ملے گا جو جیسا کرم کرتا وہ ایسا پھل ملے گا تو اچھے کرم کرتے رہو عشور کی بھکتی اسے کیا لے نہ دینا اچھے کرم کب ہم کریں گے جب ہم کو وہاں میدھا دے گا اچھی سچی بدھی دے گا ساتھک بدھی دے گا جو میدھا ہمارے رشی مونیوں کی تھی جو میدھا ہمارے جو ہے مہا پرشوں کی تھی اس میدھا سے ہم کو بھی کیا کرے یکت کر دے ہم اس پرماتما کی بشیس بھکتی کے دوارہ جیون کو اچھا بنا کر کے جی سکتے ہیں درگتی سے درمتی سے درویبھار سے درگن سے درویسن سے دکھوں سے دوندوں سے ہم بچ جاتے ہیں نہیں تو بچ نہیں سکتی ہر پل ہر کشن کوئی نہ کوئی سمسی آئے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں تو اس تھی یجت سے سکرتم جو یہاں یج ہے جیون یج جو چل رہا ہے جو ہمارے بھاووں کا یج چل رہا ہے ہمارے بھاواروں کا وانی کا منسہ واجہ کرمنا جو ہم کر رہے ہیں اس کا سکرتم ہے سکرتم اتتم کہتا ہے پربو پربو کرپا ہمارے اوپر سدا برستی رہے ہم سدا اس کے دوارہ سچے اچھے جیون کو جینے والے بنے اور اس پربو سے پرارتھنا کریں کیونکہ وہاں سروت رہے سرویاپک جیونکہ ہے بگڑی بنانے والے تم سنکٹ مٹانے والے تم تم بن ہمارا کون ہے عشور تمہیں دیا کرو تم بن ہمارا کون ہے کچھ بھی خبر ہم کو نہیں تیری لگن کو چھوڑ کر کچھ بھی ہم کو خبر نہیں تیری لگن کو چھوڑ کر جائے تو ہم جائے کہاں تم بن ہمارا کون ہے عشور تمہیں دیا کرو تم بن ہمارا کون ہے ماتا تو ہی تو ہی پتا بندھو تو ہی سکھا ماتا تو ہی تو ہی پتا بندھو تو ہی تو ہی سکھا تیرا ہی کیول آسرا تم بن ہمارا کون ہے عشور تمہیں دیا کرو تم بن ہمارا کون ہے تیرا بھجن تیرا نمن تیری ہی دن تیری لگن تیرا بھجن تیرا منن تیرا ہی دن اب تیری لگن تیری شرن آئے ہیں ہم تم بن ہمارا کون ہے عشور تمہیں دیا کرو تم بن ہمارا کون ہے تیری شرن آئے ہیں ہم تم بن ہمارا کون ہے عشور تمہیں دیا کرو تم بن ہمارا کون ہے دوکھ درد سنکٹ کرو تم بن ہمارا کون ہے تم بن ہمارا کون ہے تم بن ہمارا کون ہے تو اس پربو کا ہم صدا ایسے ہی گڑگان کرتے رہیں اس کا دھیان کرتے رہیں اور یہ جو بات کہی اگنی اگنیم دوتم رنیم ہے کیونکہ وہاں اگنی دوت جو ہمارے سبھی ملوں کو جلا دیتا ہے ہمارے سبھی درگنوں کو جلا دیتا ہے دروسنوں کو جلا دیتا ہے تو ایسی پربو کی بھکتی سے ہم اپنے جیون کو شکتی سے یکت کریں اور یہی مکتی کا اپائے ہے ہم کو صداچاری بناتا ہے پروپکاری بناتا ہے ہم کو لمبی آئیو والا بناتا ہے ہمارے اندر شدتہ سادگی شچتہ اور سردھا کے بھاو کو بھرتا ہے ہمارے اندر کا جو کھوٹ ہے وہ اپنے مند مند چوٹ سے دور کر دیتا ہے اس پربو کی ہم ستوٹی پرارتنا اپاسنا تو کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک عصیم اتصاہ جاگریت ہو جائے گا جو ہم بہوہاروں میں نیونتہ پردرشت کرتے ہیں جو ہمارے من میں ہمارے سبحاؤں میں ہم کو بار بار کھٹکتا ہے ہم سویم اس کو دور نہیں کر پاتے ہیں لیکن جب اس کی بھکتی کرتے ہیں اس کی پرتی کرتجتہ پرکٹ کرتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد جب ہم دو چار دس پانچ منٹ اس کی جو ہے تلینیتہ میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں اس کے دھیان میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیون میں اتصاں بڑھ جاتا ہے ہمارے جیون کی جو گتی تھی جو پرگتی تھی اس میں کئی گنا وردھی ہو جاتی ہے اور وردھی کے ساتھ ساتھ کبھی بھی ہم نیونتہ کو نہیں پرابت ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا سہارہ ہے ایک سہارہ ہے وہ وہ جگدہ ادھار جو سکھ دھام ہے جس نے سبھی جیون کو یجی بنانے کا سبھی جیونوں کو سدرن بنانے کا جس نے سنکل پلیا ہے ایسے اس پرماتما کو ہم کیوں نہ جپیں اس کا نام کیوں نہ لیں کیونکہ وہی ویدھاتا ہے وہی ہمارا سنکٹ تراتا ہے وہی ماتا پتا وہی بھراتا ہے وہی بندھو سکھا ہے تو ایسے پربو کا صدا ہم اپنے جیون میں سدا سنبندھوں میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ جو بھی ہمارے سنبندھ ہیں ماتا پتا کے بھائی بہن کے بیٹا بیٹی کے پتی پتنی کے گرو شش کے یا جو بھی سنبندھ ہیں ان سنبندھوں میں بھی ہم کو وہا ان کے روپ میں آ کر کے جب ہم کو سکشہ دیتا ہے ہم کو ابارتا ہے تو ہماری کرتجتہ سب کے پرتی ہونی چاہیے ایسی کرتجتہ جب آئے گی تو یہاں جو ہمارا کشن بھنگور جیون ہے سار سنسار میں ہم ایک ہی کو چونے ایک سادھے سب سدھے سب سادھے سب جائے ہم مولتہ آدھیات موادی بنیں مولتہ ہمارا جیون کیا ہو آدھیات میک ہونا آدھیات مکا جو ورن ہے کیونکہ جو وید منتر کہتا ہے اور آپ روز منتر پاتھ کرتے ہیں اوم بھور بھوا سوہ تت سویتر ورین یم بھرگو دیوست دھی مہی دھی یو یون حا پرچو دی یاد کی وہ جو ورین یم ہے جو وہی ورنی ہے وہ پرمات ما ارثات اس کا ہی ہم گران کریں بھوگ تو شنک ہیں اور بھوگ روگ بھایم بھوگ سے کیا ہے روگ بڑھیں گے بھوگوں کے پرتی ہم کبھی بھی نہ جائیں یوگ میں جیون جینے کا پریاست کریں تو یہاں پر میدھات تھی جو کانڈو رشی ہے وہ یہ پرارتھنا کرتا ہے کہ ہے پربو اگنی دوت یا ہوتا وشو ویدس جیون یج کے سکر ارثات جیون روپی یج کو ٹھیک ٹھیک چلانے والے پرماتما آپ جو ہے ہمارے اوپر دیا درشتی کیجئے ہم آپ کا ورن کر رہے ہیں ہم آپ کو ہی ورن کریں گے کیونکہ اس سنسار ایک بھوک کے ساتھ انیک روگ آجاتے ہیں اور ایک پربو کے گڑگان سے اس کے ورن کرنے سے ہمارے اندر کا ایک پربو کا ہم نے ورن کیا ایک آدھی ہاتم کی اور ہم نے ایک پگ بڑھایا ہے اسی سے دیکھئے کہ ہمارے جیون میں کتنا سکھ اور کتنا آنند کتنا یتھار تھے کتنا اس میں ستتہ ہے کتنا یہ تت ست کا ادھگاٹن کر رہے ہے تو بھوگ کر کے دیکھ لیجئے اور ایک طرف آدھی ہاتم کا یوگ کا مرگ اپنا کے دیکھ لیجئے کس میں زیادہ سکھ شانتی ہے کس میں زیادہ اتصا ہے کس میں زیادہ پراکرم بڑھتا ہے کس میں زیادہ ہمارے اندر کی جو سچائی ہے جو ہمارے اندر کے سدگن ہے وہ بڑھتے ہیں دونوں بلکل آپ کے سامنے ہو جائیں گے پرتکش کو پرمان کی اوشکتہ نہیں ہوتی ہے یہ ہم اپنی جیون میں اتارے تو ہم اس کو دھالن تو کریں تب ہی آپ دیکھیں گے کہ واسطہ میں یہ جو اگنی ہے جو پرکاس پرمان ہے وہ سارے درگن اور دور کرنے والا ہے اور ایسی بھکتی ایسی شکتی کے ساتھ ہم جیون کو جی پائیں تو یہ بڑا سندر ہوگا اور اس پرمان کو اپنے ہردہ میں سدا اتارنے کا پریاز کریں بار بار ایسے جو ہے گیتوں کو منتروں کو ہم آتم ساتھ کریں جس سے پربو کی بھکتی اور جس سے پربو کی جو ہے ورنن کا یا اس کے ورنے کا ہمارے اندر بھاو جاگ سکے یہ من مندر اسی کا دیا ہوا ہے یہ سارا جہان اسی مہان پرماتمہ کا دیا ہوا تیرے جل میں تو ہی تھل میں تو ہی من میں تو ہی ون میں تیرا روپ انوپ جہان بنا من مندر آلی شان تیرے پوجن کو بھگوان بنا من مندر آلی شان تو ہر گل میں تو بل بل میں تو ہر ڈال کے ہر پتے میں ہر دل میں مور اتیمان بنا من 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 در آلی شان تیرے پوجن کو بھگوان بنا من من در آلی شان تیرے راجہ رنگ بنائے تیرے راجہ رنگ بنائے تیرے بھکشک راج بٹھائے تیرے لیلا پرم جہان بنا من من در آلی شان جھوٹے جنگ کی جھوٹی مایا مو رکھ اس میں کیوں بھر مایا جھوٹے جگ کی جھوٹی مایا مو رکھ اس میں کیوں بھر مایا